یہ تبلیغی مسجد سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں سارے محلے والے ان سے تنگ ہیں آج میں ان کا کام تمام کروں گا بھائیو نماز کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی جا کر محلے والوں کو نماز کی دعویٰ دیتے ہیں اس کے بعد واپس آ کر حضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے چلو ٹھیک ہے امیر صاحب چلیں اوے چھوٹے کدھر جا رہا ہے بھائی مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے رکو آج تُو نے مسجد میں نماز نہیں پڑھنی اگر تجھے نماز پڑھنے کا شونک ہے تو گھر میں حضو کر کے نماز پڑھ لو کیوں بھائی کیا ہو گیا وہاں پہ تبلیغی آئے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تم گھر جاؤ گھر پہ نماز پڑھنا جاؤ اب ٹنشن دور ہو گئی ابھی جا کے تبلیغیوں کے تماشے دیکھتا ہوں بھائی ہم دعوت تبلیغ کی طرف سے آئے ہیں نماز کا وقت ہوگی آئے اوہ نماز پڑھ لیں چلو تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو تبلیغی نکلو یہاں سے بھائی ہم کسی کو گمراہ نہیں کرتے آپ آئیے نماز پڑھ کر چلے جانا صرف نماز پڑھ نہیں ہے ہاں جی بھائی نے تو بولا تھا کہ یہ گمراہ کرتے ہیں چلو نماز پڑھ کے واپس آ جاؤں گا اچھا آپ چلیں میں گھر سے وضو کر کے آ رہا ہوں بھائی جان مسجد میں وضو خانہ ہے ادھر وضو کر لینا نہیں وہاں پانی تھنڈا ہوتا ہے میں گھر سے وضو کر کے آتا ہوں آپ چلیں ٹھیک ہے آو باقی گھروں میں تبلیغ کرنے چلتے ہیں ادھر چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں جب شور کی آواز آئے گی تو میں بھی تماشا دیکھنے پہنچ جاؤں گا محلے کے سارے گھروں میں دعوت دے چکی ہیں آو نماز پڑھ لیتی ہیں سارے بھائی پہلے وضو کر لے یہ کیا ہو گیا اجب بھائی زہیر بھائی بھاگ کر جاؤ کسی کو بھلا کر لاؤ یس لگتا ہے کسی ایک تبلیغی کا کام ہو گیا ابھی جا کے دیکھتا ہوں کیا ہوا اس کو چیک کرنا پڑے گا اچھا یہ بات ہے او نو کیسر بھائی جلدی بجلی بند کر کے آو امیر صاحب آپ کے بندے کو کیا ہوا ہے بھائی جان اس کو بجلی نے پکڑا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے آمین امیر صاحب اللہ کی مرضی یس اچھا ہوا ایک تبلیغی تو ٹپک گیا اب یہاں پہ کوئی نی ٹکے گا بھائی ہماری مدد کرو اس کو اس کے گھر لے جاتے ہیں امیر صاحب یہ ہے میرا بھائی بھائی ہے بھائی اللہ کی مرضی دوستو اگر کوئی بھی بندہ دوسرے کے لئے گڑا کھوتا ہے تو وہ خود اس میں گرتا ہے سب کے لئے مخلص رہیں شکریہ دوسرے کے لئے